خواتین و حضرات ہم آپ کو دھاتوں کے بارے میں بتا رہے تھے اور ان کی ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی دو مضمون ہم آپ کے خدمت میں پیش کر چکے ہیں تیسا مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں بہرحال اب جبکہ آپ عمر عزیز کے دوسرے نیسف سے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آج بھی آپ ہمارے یعنی اپنے دھاتوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور مستقبل میں پیش آنے والی بہت سی مشکلات سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں دھاتوں کو صبح شام برش کرنا ان کی ریخوں سے غزا کے بچے کچھ زرات کو نکالنا بہت ضروری ہے ٹوٹ پک یا خلال استعمال کرنا آج کل فیشن میں نہیں رہا لیکن آج بھی اس کا کوئی دوسرا متابادل موجود نہیں اگر آپ اپنے دھاتوں میں موجود اپنے اور ہمارے دشونوں کو دیکھنا چاہیں تو انہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دشون یعنی پلاک اکثر نظر نہیں آتا ایک سمقصد کے لیے آپ ڈاکٹر کے مشورے سے روزانہ خصوصی ٹیبلٹ کو موں میں رکھ کر چبائیں ان ٹیبلٹ میں کھانے کے رنگ شامل ہوتے ہیں چبانے کے چند لیمے بعد آپ کے داتوں میں موجود پلاک کے دبے سرخ رنگ اختار کر لیں گے اب آپ انہیں برش کر کے صاف کر سکتے ہیں سال میں کم دو مرتبہ داتوں کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پیشہ رنہ انداز میں آپ کے دانتوں کی مکمل صفائی کر سکے اس موقع پر آپ کا ڈینٹس دانتوں کی صفائی کے ساسا دانتوں کی دھار پر خاص تکنیک کے ذریعے پلاسٹک کوٹنگ بھی کر سکتا ہے اس کی وجہ سے دانتوں کا یہ حصہ بیکٹریہ سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے اگر آپ کے کچھ دانت ٹوٹ فوٹ کے سبب اپنے ساتھی اوپر والے دانت سے مکمل طور پر نہیں مل فاتے تو ڈینٹس بے ترتیب دانتوں کو گس کر اس مسئلے کو ختم کر سکتا ہے مسوڑوں سے خون بہنا آنے والے خطرے کا سگنل ہے اس کا مطلب ہے کہ دانتوں کی جڑے یعنی مسوڑوں میں کہیں کوئی ٹوٹ فوٹ شروع ہوئی ہے ایسے میں ڈینٹس سے مشرع کرنا ضروری ہے ڈینٹس ایک نظر دیکھ کر یہ مسئلے کے اندازہ لگا لے گا اور چند دن کے علاج ہی سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ہم دانتوں اور آپ کے مسوڑوں کو ورجش کی سخت ضرورت ہوتی ہے کچھی سبجیاں مثل گاجر مولی تازہ فل مثل سیو اور ناشفتی جیسے فل کانے سے ہماری ورجش کی یہ ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں اس سے مسوڑیں مضبوط ہوتے ہیں نتیجتا ہم مستقم رہتے ہیں اور اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں خود آپ کو پہنچتا ہے دنیا کی بہت کم چیزیں ہیں جو انسان کے داتوں سے بچی ہوئی ہیں لیکن انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کے سارے مزے ہماری وجہ سے محسوس ہوتے ہیں جن لوگوں کے دات نہیں ہوتے وہ غزہ کو صرف زندہ رہنے کے لیے خاطر نکلتے ہیں اس طرح مزے تو کیا بہت سے مشکلات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں نظام حضم کی خرابی اس میں سر فریست ہیں صرف کھانا ہی نہیں آپ کی آواز اور الفاظ کی ادائیگی میں بھی ہمارا یعنی آپ کے داتوں کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں یہی نہیں ہماری عدم موجودی انسان کے چہرے کے خد و غال میں بھی بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے آخر میں ایک بات یاد آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری قدر و قیمت کو جانے ہیں ہمیں صاف رکھیں صحت مند رکھیں تو ہم بہت عرصے تک آپ کے ساتھ رہیں گے داروں سے بندے ہوئے دانتوں کی نزوت اصلی دانت برقرار رہے تو یہ زیادہ خوشی کی بات ہوگی ہماری لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آج کل دانتوں کا علاج بہت بہت مہنگا ہے تو اس لیے اگر آپ نے افاظت کی تو آپ ان مسائل سے بچ سکیں گے جو دانتوں کی بیماریوں سے ہوتے ہیں